دیویلپنگ سٹوری کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں اکرم حاشمی ناظرین وزیر اعظم پاکستان عمران خان چین کا دورہ کب کر رہے ہیں اس دورے میں چین کے ساتھ کیا معاہدے ہونے جا رہے ہیں چین کس طرح پاکستان کے دفاع کے لیے اہم قدم اٹھانے والا ہے آج کی ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ کس طرح وزیر اعظم عمران خان کی ایک فون کال نے بھارت میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اس کے علاوہ حسی باغیوں کے خلاف بڑا آپریشن اور سب سے اہم ترین کہ اسرائیلی صدر کب یو اے ای کا دورہ کر رہے ہیں عرب خطے میں اب کیا ہونے جا رہا ہے ایران پر دعاو بڑھانے کی پالیسی یا کچھ اور اس بارے میں اہم ترین ڈیویلپنٹس سامنے آ گئی ہیں ناظرین وزیر اعظم عمران خان آئندہ ماہ فروری کے پہلے ہفتے میں چین کا دورہ کرنے والے ہیں اس دورے سے قبل آج آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی نے وزیر اعظم پاکستان سے اہم ترین ملاقات کی ہے جس میں دورہ چین سے متعلق اہم امور پر مشاوت کر لی گئی ہے اس اہم ترین ملاقات میں چین کے ساتھ دفاعی اور معاشی معاہد اسمیت خطے میں پیدا صورتحال اور افوانستان کے بارے میں بات چیت کی گئی ریپورٹس کے مطابق چین پاکستان کو بھارت کو ملنے والے روس سے ڈیفینس سسٹم کے خلاف اے ڈیفینس سسٹم ایچ کیو نائن دینے کے ساتھ ساتھ جے ٹین سی جنگی تیارے اور ڈرونز ٹیکنالوجی میں مدد دینے بھی جا رہا ہے ناظرین اب بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی بھارتی پنجاب کے سابق وزیر اعالہ کو فون کال کے بارے میں بھارتی پنجاب کی سیاست میں حل چل مچا دینے والی خبر نے پورے بھارس میں پاکستانیوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے بھارتی پنجاب کے سابق وزیر اعالہ امریندر سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے قریبی دوست نوجت سنگھ سدو کو ان کی کابینہ میں اہم اہدہ دلوانے کے لیے فون کال کی تھی ان کے مطابق پاکستان سے پیغام آیا کہ وزیر اعظم نے درخواست کی ہے کہ سدو کو کابینہ کا حصہ بنائیں کیونکہ سدو وزیر اعظم پاکستان کے پرانے دوست ہیں لیکن ناظرین حیران کن طور پر کیپٹر امریندر سنگھ کو یہ بیان دینا خود ہی مہنگا پڑ گیا بھارتی کابینہ کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے وہ محض نوجت سنگھ سدو پر امران خان سے دوستی کی وجہ سے الزام لگا رہے ہیں کیونکہ امران خان اگست دوہزار اٹھارہ میں وزیر اعظم بنے تھے جبکہ سدو نے مارچ دوہزار سترہ میں حلف اٹھا لیا تھا بھارتی کابینہ کے ایک اور رکن کا کہنا تھا حیران کن بات یہ نہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم نے کیپٹر امریندر سنگھ کو سدو کے لیے فون کیا بلکہ پریشان کن بات یہ ہے کہ کیپٹر امریندر سنگھ کی رسائی پاکستانی وزیر اعظم تک کیوں اور کیسے ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ناظرین اب بات کر لیتے ہیں عرب خطے کی کشیدہ صورتحال اور اسرائیلی صدر کے پہلے دورہ یو اے کے بارے میں حسی باغیوں کے امرات پر حملے کے بعد متحدہ عرب امرات کی تربیہ تیافتہ جائنٹس برگیٹ کے جنگجوہوں نے ابو زہبی پر حالیہ حملے کے ایک روز بعد ہی یمن کے حسی باغیوں کو اہم جنگی ازلا سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے ایران کے ہمائی تیافتہ حسی باغیوں کو زلہ حریب میں شکست ہوئی جو مارب شہر کا جنوبی زلہ ہے اور حکومت کا شمال میں آخری مضبوط گڑھ بھی ہے اور جس پر قبضے کے لیے وہ کئی مہینوں سے لڑ رہے تھے امرات کی جائنٹس برگیٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ شبوہ میں کیے گئے کامیاب آپریشن پاس سعودی عرب کی قیادت میں موجود فوجی عرب اتحاد کے مشکور ہیں دوسری جانب اسرائیلی صدر کے پہلے امراتی دورے کی خبر نے پورے اسلامی دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے جبکہ عربوں کی خوشی کا کوئی چھکانہ نہیں مر رہا عرب آخر کار اپنی اوقات پر اتر آئے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے دن رات ایک کی ہوئے ہیں جبکہ اسرائیل کی جانب سے عربوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے کئی اہم ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے صدر عساق حرزوک روامہ کے آخر میں متحدہ عرب امارات کا پہلا تاریخی دورہ کریں گے جو دونوں ملکوں میں تعلقات کی بحالی کے بعد کسی اسرائیلی صدر کا امارات کا پہلا دورہ ہوگا خبر رسان ایجنسی اے ایف پی کے مطابق صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تیس سے اکتیس جنوی تک صدر خاتون اول کے ہمراہ عرب ریاست کا دورہ کریں گے اور متحدہ عرب امارات کے ولی اہد شہزادہ محمد بن زیاد النہیان سے ملاقات بھی کریں گے اسرائیلی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے یہ اعزاز نصیب ہوا ہے کہ میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والا پہلا اسرائیلی صدر بن کر تاریخ رکم کروں گا ہم ایک نئے مشترکہ مستقبل کی بنیادیں رکھنے جا رہے ہیں اسرائیلی صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان نئی شراکتداری مشرق وستہ کو بدل دے گی اور اسرائیل ابراہم معاہدے پر دستکت کرنے والے عرب ممالک کی فیرست میں توسیح کے لیے بھی بے چین ہے اور اسرائیل چاہتا ہے کہ عربوں کے خلاف کسی بھی ملک کی کاروائی کو روکنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے اسرائیلی صدر کے دورے کو خوش آمدید کرنے کے لیے اماراتی حکومت نے باقاعدہ ریڈ کارپٹ استقبال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اس دورے کو خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے